موسیقی زمنی الیکشن کا مارکار مسلم لیگ نونکا لاہور میں کلین سویپ شیر نے بللہ ناگھومنے دیا چاروں نشستوں پر قبضہ جمع لیا اپنے حلقے میں ہارنے والے شاہد خاکان عباسی این اے 124 کا میدان مار گئے ہمائیوں اکتر خان کپتان کی سیڑ توفے میں پیش کرنے میں ناکام ہو گئے این اے 131 میں خاجہ ساد رفیق کی اکیاسی روز کے وقت پہ سے کامیابی پی پی اکسو چانسر سے سہیل شاکت برٹ اور پی پی اکسو پینسر میں سیف الملوک خوکر کی آسان فتح الیکشن کا ٹارن آؤٹ کم رہا حلقہ این اے 131 شیر کا پلٹ کروار متوالے نے کپتان کے کھلاری کو کلین بولڈ کر دیا خاجہ ساد رفیق 60352 ووٹ لے کر کامیاب ہمائیوں اکتر 50155 ووٹ لے کر شکست سے دوچار غیر حتمی نقیجہ الیکشن کے فیصلے عوامی اومنگوں کے مطابق آنے چاہیے عوامی منڈیٹ کا راستہ نہیں رکا جا سکتا اعتصاب کے نام پر سیاسی انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے سیاسی انتقام سے ملک جمہوریت اور عمران خان کی اپنی حکومت کو نقصان ہوگا خاجہ ساد رفیق کی کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو اپنے حلقے میں ہارے لاہور میں ہو گئے وارے نیارے ن اے 124 میں لیگی امیدوار شاہد خاکان اباسی بھاری اکثریت سے کامیاب سابق وزیراعظم 89709 ووٹ لے کر کامیاب غلام حیدین دیوان 32972 ووٹ لے کر ہارے غیر حتمی نتائج لیگی رانواؤں کی مٹھائیاں کھلا کر مبارک بار ڈھول کی تھاب پر بھنگڑے چور دروازے سے آنے والے عمران خان عوام کا اعتماد کھو چکے ووٹرز نے ثابت کر دیا وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں حکومت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی حلقے کے عوام کی محبت کا قرصدار ہوں کامیاب امیدوار شاہد خاکان اباسی کا کارکنان سے خطاب پی پی ایک سو چونسٹھ کی نشست پر بھی شیر کی للکار لیگی امیدوار سہیل شاہد خطبر 33890 ووٹ لے کر کامیاب پی ٹی آئی کے یوسف علی چھبیس ہزار پانچ سو ووٹ لے کر شکست سے دو چار غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ عام انتخابات میں ہارنے والوں کی زمنی الیکشن میں کامیابی پی پی ایک سو پینسٹھ میں بھی لیگی امیدوار کامیاب ملک سیفل ملوک خوکر 28589 ووٹ لے کر کامیاب پی ٹی آئی کے منشاہ سندھو 23149 ووٹ لے کر ہار گئے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ الیکشن کمیشن نے خاجہ ساد رپی کے بیان کا نوٹس لے لیا کسی بھی امیدوار کو حق حاصل نہیں کہ الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت کرے کسی بھی پارٹی یا امیدوار کا پریشر نہیں لیا جائے گا الیکشن کمیشن کوئی مداخلت نہیں کی اپنا حق مانگا ہے خاجہ ساد رپی کا ٹویٹ کے ذریعے رد عمل جیت کے جشن میں مگن متوالے خوشی سے نئے حال مسلمی جون کے کارکنان کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے نوازشری ووٹ ڈالنے آئے مگر شناختی کارڈ نہ لائے ثابت وزیراعزن کی ریلوے روڈ پولنگ اسٹیشن پر آمد کارکنان کی جانب سے والہانہ استقبال سناختی کارڈ نہ ہونے پر بغیر ووٹ کاسٹ کیے واپس روانہ ہو گئے نیشنل اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سو چوبیس کے پولنگ سٹیشن پر آمد سب سے پہلے سب سے آگے لاہور نیوز کی روایت برقرار پولنگ سے نتائج تک بہترین ریپورٹنگ اور تجزیوں سے رکھا لمحہ بلمحہ باخبر شہری بڑی سکرینوں پر لاہور نیوز لگا کر نتائج دیکھتے رہے جمنیل ایکشن میں دن بھر ایکشن فلم کے شین لالک چوک میں نون اور جنون کی سیاسی جنگ ریلوے روڈ پر بھی شدید نعرے بازی فاروق آباد پولنگ اسٹیشن کے باہر ہنگامہ مارکو ٹائی مضاردد کارکن زخمی مصری شاہ میں پی ٹی آئی کے انتخابی کیمپ اکھار دیے گئے والٹن روڈ پر متوالے اور پولیس اہلکاروں میں جھگڑا موسیقی عام الیکشن کے بعد سب سے بڑا سیاسی مارکا پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹرز کی کتاریں لگی رہیں کسی نے شیر پر مہر لگائی تو کوئی بلے پر ٹھپا لگانے آیا زمنی لیکشن میں بھی لاہوریوں کا جوش و خروش بزرگ اور خصوصی افراد بھی پولنگ اسٹیشن پر پہنچے کوئی بیٹے کو ساتھ لے کر آیا تو کسی کو دیا پوتھے نے سہارا پچاسی سالہ بزرگ بے ساکھی پر ووٹ ڈالنے آیا شادباغ میں پولیس اہلکاروں نے خصوصی افراد کو سہارا دے کر سیڑھیوں پر چڑھایا زمنی لیکشن پر سیکیورٹی ہائی الارٹ پاک فوج کی نگرانی میں پولنگ پاک فوج کے جوان پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر تاگینات رہے گیارہ ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تاگینات رہے کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ الیکشن کی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا ہم بولتے کم اور کام زیادہ کرتے ہیں مشکل وقت عارضی ہے قوم کی حمایت سے چیلنجز پر قابو پائیں گے مصنوعی آداد و شمار کے ذریعے عوام سے حقائق چھپائے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ڈیرہ غازی خان ڈبین کے مقبت وفود کی ملاقاتیں لوگوں کے مسائل سنیں کسی بھی کچھی عبادی کو نہیں چھیڑا جائے گا سرکاری زمین پر پلازے نہیں بچیں گے ہر محکمے کو کام کرنا ہوگا ناجائز کام نہیں ہوگا جائز کام رکنے نہیں دیں گے سینئر وزیر عبدالعلم خان کا دبنگ اعلان پی پی ایک سو اٹھاون کے عمایدین سے ملاقات ہفتہ وار لوگوں کے مسائل سننے اور حلقے کا دورہ کرنے کی بھی یقین دیانی عوامی شکایات کے اضالے کے لیے پبلک سیکریٹریٹ کائن چیف جسٹس نے لاہور کے پٹوار خانوں پر تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی پنجاب حکومت اور سینئر میمبر بورڈ آف ریبنیو سے جواب طلب پٹواری قبرستانوں کی زمینوں کے انتقال کر رہے ہیں بتایا جائے اب پٹواری کس قانون کے تحت کام کر رہے ہیں چیف جسٹس بادشاہی مجل سے نالین پاک کی چوری کا معاملہ سپریم کورٹ کا معاملے کی انکوائری کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا حکم جی آئی ٹی میں آئی ایس آئے آئی بی اور ڈی آئی جی پولس کی سطح کے افسران شامل ہوں گے جی آئی ٹی تحقیقات کر کے جامع ریپورٹ پیش کرے شرم کی بات ہے ہم مقدس چیز کی حفاظت نہیں کر سکے چیف جسٹس کے ریمارکس نالین مبارک کی چوری سے متعلق اور گرفتاری کے آٹھ روز بعد بلاخر شہر سے ملاقات کی اجازت ملی تہمینہ دررانی شہباز شریف کو دس بائی دس کی نہائیت چھوٹے سیل میں رکھا گیا ہے کمرے میں نہ تازہ ہوا آتی ہے اور نہ ہی روشنی کی گرن جھانک سکتی ہے سیل میں دن اور رات کا کوئی تصور نہیں تہمینہ دررانی کی شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ٹوئیٹ موسیقی